سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں میرے بہترم بھائیو آپ کو ایک نسکہ بدلاتا ہوں انشاءاللہ یہ نسکہ اتنی پاور رکھتا ہے اتنی قوت رکھتا ہے میں آپ کو ایک اور بات ہوں اب میں آپ کو کہوں نہ کہ اس کے اندر اتنی قوت ہے اور اتنی طاقت ہے آپ کے ذہن کے اندر بلاوالان طرح طرح کے سوال جائیں گے میں آپ کو بس ایک بات کہتا ہوں اب میں آپ کو جو نسکہ بدلاتا ہوں آپ نے یہ صرف اور صرف کسی اپنے بزرگ سے یا کسی حکیم سے پوچھ لینا ہے کہ یہ جو چیزیں بدلائیں ہیں اس کے اندر پاور کتنی ہے قوت کتنی ہے مردانہ جتنی بھی یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں مردانہ ٹائمک کے لیے نفس کو لبا کرنے کے لیے نفس کی مٹائی کے لیے یا نفس کے ڈیڑا پانا ختم کرنے کے لیے یا نفس کے اوپر جو پیلی پیلی یہ پیلیو کلر کی شریعانی ہوتی ہیں ان کے علاج کے لیے یہ چیز اس کے اندر استعمال کی جاتی ہے آج میں آپ کو ایسی ایک چیز کا بدلاتا ہوں اتنا منجرب نسکہ جو کہتے ہیں ٹائمک کم ہے جو کہتے ہیں کہ نفس چھوٹا ہے نفس جتنا ہونا چاہیے یا جتنی دن کی خواہشیں وہ نہیں ہے یا نفس کے اندر پتلا پن ہے یا نفس درمیان سے پتلا ہے اور آگے سے موٹا ہے آگے سے پتلا ہے درمیان سے موٹا ہے پیچھے چڑھ سے بریق ہے نفس کے اندر دیڑا پن ہے نفس کے اندر طاقت نہیں قوت نہیں نفس کے اندر سکتی نہیں ہے یہ ساری کی ساری مرضوں کا علاج آج آپ کو اس طرح بتلانے لگاؤں جس طرح پورے دریا کو ایک کچھے میں بند کر دیا جائے ایک ڈولی میں بند کر دیا جائے ایک ڈبلی میں بند کر دیا جائے اتنا پاورفل انشاءاللہ برحال یہ اس پہ تھوڑے سے آپ کے پیسے لگے گی کیونکہ ایک اس کے اندر جو چیز ہے جو بہت اہم ہے جو بہت طاقت رکھنے والی ہے خاص کا مردانہ قوت کے لیے وہ ساری تھوڑی سی مہنی ملے گی اور ایک خیال رکھنا کہ یہ خالص ہونا ضروری ہے اب آپ نے لینا دیا ہے نسکہ میں آپ کو بدلاتا ہوں لینا کیا ہے آپ نے میرے بھائی یہ کم سے کم ایک ماہ اس نسکے کو استعمال کریں اللہ جس کو طاقت دے جس کو اللہ نے پیسے دیگیا وہ استعمال کرتا رہے وہ اور دو ماہ کر لے تین ماہ کر لے نہیں تو ہر میرا بھائی اس کو ایک ماہ استعمال لازمین کریں آپ نے یہ رات کن اس کا استعمال کرنا ہے سونے سے پہلے استعمال کرنا ہے آپ نے یہ آئے سونے سے پہلے بھی ایک بات یاد رکھنا کہ سونے سے پہلے بھی ایک گہنٹہ یا ڈیٹھ گہنٹہ پہلے کیونکہ جو بھی چیز کھائیں نہیں پینیں گے نا اور جو بھی چیز استعمال کرنے کم سے کم ایک گھنٹہ سونے سے پہلے لازمان اس کو کھانا ہے اور یہ نہیں کہ ادھر سے آپ سونے لگے اور ساتھ ہی یہ چیز کا استعمال کر رہے یہ بات بے غلط ہے آئیے میرے مہترم بھئی آپ نے آدھا کلو دودھ لینا ہے آدھا کلو آپ نے خالص دودھ لینا ہے اس دودھ کے اندر آپ نے میرے مہترم بھئی پدام کے قریے یارہ یا دس دس یارہ بارہ جتنی بھی آپ ڈالنے دس سے اوپر ڈالنے بندرہ سے نیچے جتنی آپ پرداشت کر سکتے ہیں دس ڈالنے یارہ ڈالنے پندرہ ڈالنے بیس ڈالنے ان گریوں کو آپ نے ذرا پیسنا ہے پیس کر کے نا ان گریوں کو آپ نے دودھ کے اندر ڈال لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے زافران ڈالنا ہے زافران ایک پاورفل چیز ہے جو میں ابھی آپ کو ہوتا لانے لگاؤں اس کے اندر بہت زیادہ خاص کا مردانہ قوت کے لیے طاقت ہے تو آپ نے یہ آدھی چھٹکی ایک چھٹکی ہوتی ہے نا آدھی چھٹکی آپ خود اندھاسہ لگا لینا کہ آدھی چھٹکی یہ دودھ کے اندر آپ نے زافران ڈالنے آئے اور ایک بات یاد رکھنا کہ زافران کا خالص ہونا ضروری ہے کیونکہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر آج اس طور کے اندر سا کوئی چیز بھی خالص نہیں ملتی اگر شاہد لینے چلے جاؤ تو شاہد کے اندر سیرہ ہے اور کوئی بھی چیزیں مرچیں لینے چاہو تو وہ چابنوں کی فق کو رنگ لگا کر کے وہ مرچیں فروخت کی جاری ہیں تو ملک کی صورتحال تو یہ ہے کہ اصل چیز ملنی اس کا تصور بھی نہیں ہے اگر آپ کو اصل چیز کا بنا ضروری ہے یہ جو زافران ہے نا اس کو زیادہ تار یہ لوگ جو چھنڈی ہوتی ہیں نا یہ سکتہ والی چھنڈی ہوتی ہے اس کے جو اوپر بھال ہوتے ہیں ان کو رنگ لگا کر کے نا یا اور اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے ان کو رنگ لگا کر کے وہ زافران بنا کر کے آپ لوگوں کو دے رہے ہیں زافران خالص ہونا چاہیے آنی چھٹکی اس کے اندر وہ ڈال لیں اور ایک چھٹکی یا ڈیڑھ چھٹکی اس کے اندر آپ نے دارچینی ڈال لینی ہے اور دارچینی ڈال کے اس دودھ کو آپ اوپال لیں اوپال کر کے اس کو دو سے تین اوپالے اچھی طرح دے لیں اور اس کو نیچے اتار دیں جب یہ نیم گرم ہو جائے نیم گرم پینے کے قابل ہو جائے اس وقت اس دودھ کو آپ نے پی لینا ہے انشاءاللہ ایک ماہ تک آپ پیئیں گے آپ کے نفس کا تیڑا پانو بھی ختم آپ کے نفس کی کمسورییں بھی ختم آپ کے نفس کے اندر جو شریعانیں پھولی ہوئیں گے وہ بھی انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گی اور آپ کے نفس کے اندر سختی بھی آ جائے گی اور آپ کے نفس کے اندر موٹا پا بھی آ جائے گا اور آپ کے نخص کے اندر لمبائی بھی آ جائے گی انشاءاللہ یہ نسکہ کھانے سے بے پناہ طاقت ملے گی اور بے پناہ فیدا ملے گا انشاءاللہ اس کو استعمال کریں سلام